السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک انوکھا بازار اور اس کا ایک انوکھا اعلان آپ نے دنیا میں الگ الگ طرح کے بازار دیکھے ہوں گے جیسے ہندوستان میں یو پی کے اندر ہی ایک بازار ہے مرادباد کے اندر پیتل نگری میں وہاں پیتل کے پروڈکٹس بکتے ہیں اسی طرح فروز آباد میں چوڑیوں کا علاقہ ہے کانچ کا علاقہ ہے وہاں کانچ کے سامان ملتے ہیں کانچ کی چیزیں بنتی ہیں بہت سارے شوپیز آپ کو کانچ کے مل جائیں گے مختلف طریقے کے اور جو آپ بنوانا چاہیں اس طریقے کے یا اسی طرح آپ کہیں بھی جاتے ہیں جیسے رائستان بغیرہ تو وہاں پتھر کے آئٹم آپ کو مل جاتے ہیں تو ہر ہر علاقے میں ہر ہر بازار میں کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی جو وہاں کے لئے سپیشل ہوتی ہیں ایسے ایک بازار کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہے ایک بازار ہے جہاں پر یہ اعلان ہوا کہ جس کو اپنے گھر میں جو چیز پسند نہ ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کو پسند نہ کرتا ہو وہ یہاں بازار میں چھوڑ جائے اور اس بازار سے جو چیز اس کو پسند آئے ہو لی جائے یہ ایک فردی بازار ہے لیکن اس میں ایک قصہ ہے اس قصے میں ایک نصیحت ہے وہ فردی بازار میں یہ اعلان ہوا کہ جس کو جو چیز پسند نہ آتی ہو اس کے گھر میں وہ چھوڑ جائے اور جو پسند آئے وہ لی جائے وہ لوگ جن کو اپنی بیماری پسند نہیں تھی نہیں تھی وہ اپنی بیماری اس بزار میں چھوڑ گئے یاد رکھیں ایک فردی بزار ہے لیکن اس سے ایک نصیت جو ہے حاصل ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس بیویاں نہیں تھی جنہیں بیوی کی ضرورت تھی وہ بیوی لے گئے جن کے پاس اولاد نہیں تھی جنہیں اولاد کی ضرورت تھی وہ اولاد لے گئے جن کے پاس بیماریاں تھی وہ اپنی بیماریاں چھوڑ گئے ان کے مقابلے میں ہلکے درجے کی بیمانی ہیں جو انہیں لگیں وہ لے گئے مثال کے دور پر اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی والا جب بیوی کو چھوڑ کر گھر پہنچتا ہے تو رات کو دیکھتا ہے کہ اسے بھوگ لگتی ہے تو کھانا دینے والا کوئی نہیں بستر پر پہنچتا ہے تو بستر بگرا ہوا پڑا ہے بستر سمیٹنے والا کوئی نہیں بستر دینے والا کوئی نہیں تو اس کو خیال آتا ہے کہ بیوی جیسی بھی تھی حالانکہ بیوی کے بھی تک وہ ناشغل ہی کرتا تھا بیوی کو برا برا کہتا تھا بیوی اسے پسند نہیں تھی لیکن اب اسے خیال آتا ہے جیسی بھی تھی میری بیوی جو میرا بہت خیال لگتی تھی اس کے علاوہ جو بیوی والا نہیں تھا وہ جب بیوی کو لے کر پہنچا تو بڑا خوش تھا لیکن جب بیوی نے اس کے ہاتھ میں گھر کے سامانی کی لشٹ پکڑائی تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کب سے کم پیسہ جیب میں تو رہتا تھا اس نے سارا سام پیسہ کچھ کروا دیا ایسے ہی جن کے پاس اولاد تھی اور وہ اپنی اولاد کو پسند نہیں کرتے تھے اس کی نافرمانی کی وجہ سے تو وہ سکون میں تو تھے لیکن گھر پہنچتے ہیں جب انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کچھ خدمت کی ضرورت پڑتی ہے جب خیال آتا ہے اولاد کیسی بھی تھی خدمت گزارت ہوتی میرا کام کر تو دیتی تھی کیسے بھی کرتی تھی تال مٹول کر مو بگاڑ کر کرتو دیتی تھی اور در وہ جس کے اولاد نہیں تھی وہ اولاد کو لے کر گیا جب اولاد نے اولاد والا رنگ دکھایا کیونکہ وہ نافرمان تھی اور وہ باپ کو ستانے لگی تو اس کو خیال آیا ایسے تو بے اولاد ہی بہتر تھے ایسے ہی جو شخص ٹی وی کا مریض تھا مثال کے طور پر اور وہ شگر کو ٹی وی کو چھوڑ کر شگر لے آیا جو شگر کا مریض تھا وہ شگر کو چھوڑ کر ٹی وی لے آیا تو شگر کا مریض تھا وہ جب ٹی وی لے کر گھر پہنچا تو اس کو خیال آیا اس سے تو بہتر ٹی وی تھی کہ کم از کم خانستے رہتے تھے تو بستر میں تو رہتے تھے یہ شگر کی وجہ سے رات کو اٹھ اٹھ کر پیشاپ کرنے جانا پڑتا ہے ادھر جو شگر کا جو مریض تھا جو شگر کو چھوڑ کر آیا تھا اور ٹی وی کو لے کر گیا تھا تو وہ کہیں لگا اس سے تو بہتر شگر ہی تھا کہ اٹھ کر پیشاپ کرنے جاتے تھے لیکن آکر سو تو جاتے تھے اس نے تو سو نہیں نہیں دیا خلاصہ اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر حالت میں ناشکری ہی کرتا ہے اگر وہ کورا ہے تو خدا کی ناشکری کرتا ہے شادی کے بعد تو خدا کی ناشکری کرتا ہے کیونکہ خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے انڈیریکٹ لی ہے خدا کی ناشکری کرنا ہے خدا کی ناشکری دیریکٹ تو یہ ہے کہ منع کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی بہت بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایسا دیا تو یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ڈاش ہو انڈائریکٹ یہ ہے کہ آپ بیوی میں نقص نکالیں حالانکہ دی تو بیوی اللہ ہی نہیں ہے بلا مجھے اگر کوئی عذر ہے اس میں کوئی نقص ہے تب تبات تو درست ہے اس کو نصیت کی جائے گی ایسی طرح اولاد ہیں اس میں کوئی نقص ہیں تو اس میں اس کو نصیت کی جائے گی تو انڈیریکٹلی آپ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اب نکالتے ہیں تو انڈیریکٹلی اللہ تعالیٰ کی جو ہے کادیگری میں اب نکالتے ہیں اور اس کی سنات میں اب نکالتے ہیں تو اسی طرح اس واقعے کے بعد جس نے یہ واقعہ لکھا اس کے بعد ایک چند باتیں لکھی ہیں وہی لکھا ہے کہ اندھا جو ہوتا ہے وہ دنیا کو دیکھنے کی تمنہ رکھتا ہے بہنہ جو ہوتا ہے وہ دنیا کو سننے کی تمنہ رکھتا ہے کنگا جو ہوتا ہے وہ دنیا کو بولنے کی تمنہ رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان بھی دی آنکھیں بھی دی کان بھی دی ہم سنتے بھی ہیں ہم بولتے بھی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں اس کے باہر وجود ہم اللہ عرب علیہ السلام کی ناشکری کرتے رہتے ہیں یعنی یہ جو واقعہ جو بازار کے تعلق سنایا ایک فردی بازار تھا جس میں یہ بتایا کہ جس کنڈیسن میں بھی انسان ہے ہر حال میں ناشکری ہی کر رہا ہے تو ہم یہ سوچنا چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان نہیں دی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان نہیں دی ہیں ہم بول بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں پھر ہم اللہ عرب علیہ السلام کی ناشکریان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے تو یقین ہے یہ بہت ہی بڑے گناہ کی اور بڑی محرومی کی بات ہے کہ حملہ تعالی کی ناشکی اس طرح سے کرتے رہے ہیں حالانکہ کوئی بھی شخص غریب سے غریب تر ہو اور اس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس اپنے زمانے کا اگر کروڑوپتی شخص آ جائے اور اس سے کہیں یہ دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ اس پر راضی نہیں ہوگا یا اگر کوئی اس کے پاس آئے اور اس سے کہیں یہ زمان کاڑ کر مجھے دے دو اور میں تمہیں پیسے دوں گا تو میں سمجھتا ہوں وہ راضی نہیں ہوگا اگر کوئی آ جائے اور اس سے کہے کہ اپنے کانوں میں سریعہ لگوالو اور اپنے کانوں کو خراب کروالو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ اس پر راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے تو اللہ رب العزت نے جب یہ چیزیں ہمیں دے رکھیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا یہ بڑے ہی قرآن کی بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ